پہلا نقطہ کہ اللہ رب العالمین علم کے ذریعے سے کیا کرتا ہے انسانوں کی تربیت کرتا ہے انسانوں کے نفس کے اندر انسانوں کی روح پر جو بیماریوں کی تیجمی ہوتی ہے اللہ رب العالمین علم کے ذریعے سے اس کو جھاڑ دیتا ہے صاف کر دیتا ہے پاک کر دیتا ہے دوسرا نقطہ العلم نور البصیرہ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو بسارت عطا فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے فہم اور دل کی نظر تیز دی ہوتی ہے اصل چیز آنکھوں کی نظر کا تیز ہونا نہیں کیونکہ ہم نے کئی ایسے نابینہ بھی دیکھے ہیں جن کی آنکھیں تو نہیں تھی لیکن اللہ نے ان کو دل کی آنکھیں اور دل کی بسارت ایسی عطا فرمائی تھی کہ آج تک ان کو دنیا سے رخصت ہوئے بھی سینکڑوں برس گزر گئے ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور ہمارے سامنے ایک مثال شیخ عبدالعزید ابن عباد رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کی کیا تھے نابینا تھے لیکن اللہ نے علم کا سمندر اس بندے کو بنایا تھا دل کی آنکھیں اللہ نے عطا کی تھی صحیح معنوں میں بصیرت عطا کی تھی جو ایک مومن کی شان ہے مومن کی شان ہے بصیرت اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا یُؤْتِلْ حِکْمَةَ مَنْ يَشَا وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ہم جسے چاہیں یہ حکمت عطا فرمائیں اور یہ حکمت کیا ہے علم ہے اور فرمائے جس کو یہ حکمت مل گئی فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ہم نے اس کو بہت بڑی خیرے کثیر بھلائیاں عطا فرماتے ہیں تو دوسرا نقطہ کہ اللہ رب العالمین علم کے ذریعے سے انسان کو بسارت عطا فرماتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُدُور کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں کے اندھے تو نہیں ہوتے ہیں آنکھوں کی نظر تو بڑی تید ہوتی ہے لیکن وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں عقل کے اندھے ہوتے ہیں اور ہم عقل کا اندھا کس کو کہتے ہیں جو بندہ جاہل ہو یار تم تو بالکل عقل کے اندھے ہو کیا مطلب کہ یہ بندہ جاہل ہے اسے کوئی علم نہیں ہے کوئی عقل اور فہم نہیں ہے اس لیے جاہل ہے اور عالم اللہ رب العالمین اس کو دو شانیں عطا فرماتا ہے اس کی عقل کو روشن کر دیتا ہے اور دل کو بسارت عطا فرما دیتا ہے دوسری جگہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس بندے سے بڑی مثال کا ہے جس کے سامنے یہ بات ہو کہ یہ دین اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ جانتا ہے مانتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں فرمایا یہ اس بندے کی طرح جو اندھا ہے کہ سب کچھ سامنے موجود ہے خیر موجود ہے حق موجود ہے سچ موجود ہے اللہ کے دین کی باتیں موجود ہیں یہ جانتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تیسرا نقطہ علم کی وجہ سے انسان کو اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے آپ کسی جاہل کے سامنے اللہ کے ڈر کی لائنے لگا دیں اس کو اثر ہوگا نہیں یقین کیجئے میں نے کئی ایسے لوگ دیکھیں اپنی زندگی میں ان کے سامنے صرف اللہ کا نام لیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں چیمی دیکھیں ہونہ دنسان ین